بسم اللہ الرحمن الرحیم ذو الحجہ 23 ہجری کے آخری ایام میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نماز فجر کے لیے نکلے آپ کا معمول تھا کہ جب تک مقتدیوں کی صفحیں بلکل سیدھی نہ ہو جاتیں تکبیر تحریمہ نہیں کہتے تھے آپ نماز پڑھانے کے لیے مسلح پر کھڑے ہوئے اچانک نمازیوں کی صفحوں میں مغیرہ بن شعبہ کا مجوسی غلام ابو لوعہ پہنچا اس کے ہاتھ میں ایک خنجر تھا جس کے دونوں طرف دھار تھی وہ نمازیوں کے بیچ سے نکلتا ہوا سیدھا امیر المومنین کے پاس پہنچا اور خنجر کے تابر توڑ وار کرنے لگا اس ملون نے امیر المومنین پر چھے وار کیے ایک وار آپ کے زیر ناف لگا یہی وہ کاری ضرب تھی جس سے آپ جانبر نہ ہو سکے آپ کے پیچھے قلیب بن ابو القبیر رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے ابو لوعہ نے انہیں بھی خنجر مارا جس سے آپ بھی انتقال فرما گئے امیر المومنین کو خنجر کا زہر لگا تو آپ گر پڑے اور دریافت فرمایا کیا مقتدیوں میں عبد الرحمن بن اوف ہیں وہ حاضر ہوئے تو آپ نے ان کو آگے مسلح پر کر دیا تاکہ وہ نماز پڑھائیں حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو نماز پڑھائی اور امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ زخمی حالت میں ہی زمین پر پڑھے رہے نماز کے بعد آپ کو اٹھا کر گھر لائیا گیا آپ نے حضرت عبد الرحمن کو بلایا اور فرمایا میں آپ کو ایک ذمہ داری دینا چاہتا ہوں حضرت عبد الرحمن نے کہا میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے خلافت قبول کرنے کا مشورہ تو نہیں دیں گے آپ نے فرمایا اللہ کی قسم نہیں حضرت عبد الرحمن کہنے لگے اللہ کی قسم پھر تو میں خلافت کے پیچھو خم میں کبھی نہیں پھنسوں گا حضرت عمر نے فرمایا بس اب اس سلسلے میں خاموش رہو کسی سے کوئی بات نہ کرو یہاں تک کہ میں ان لوگوں کو خلافت کی پیشکش کروں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر دم تک راضی تھے میرے پاس علی عثمان اور سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہم کو بلا لاؤ اور تلہا رضی اللہ عنہم کا بھی انتظار کر لو اگر وہ بھی آ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ تم لوگ انہی میں سے کسی کو اپنا خلیفہ منتخب کر لو جب تمام لوگ آپ کے پاس جمع ہو گئے تو آپ مولا علی رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے علی میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں اگر تم مسلمانوں کے کسی کام کے ذمہ دار بنو تو اپنے خاندان کے افراد کو دوسرے لوگوں پر ترجیح مت دینا یہی بات آپ نے حضرت عثمان اور حضرت سعید سے بھی کہی پھر فرمایا تم لوگ باہر جاؤ اور باہمی مشورے سے کسی ایک کو اپنا خلیفہ منتخب کر لو پھر آپ نے حضرت سحیب رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ مسلمانوں کی نمازوں میں امامت کریں پھر حضرت ابو طلحہ انساری کو بلا کر تاقید کی کہ آپ یہاں دروازے پر کھڑے ہو جائیں تاکہ یہ لوگ بغیر کسی مداخلت کے مشورہ کر سکے اور خلیفہ چن سکے اس کے بعد آپ نے وسیعتیں فرمائی میں اپنے بعد آنے والے خلیفہ کو وسیعت کرتا ہوں وہ انسار مدینہ کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آئے اور ان کا خیال رکھے کیونکہ انہوں نے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر بے حد قربانیاں دی ہیں اور ایمان و آخرت کو ہی جائے پناہ بنائے رکھا میری وسیعت ہے کہ انسار کے اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے اور ان میں سے جو لوگ برے ہیں ان کی غلطیوں کو نظر انداز کیا جائے میں اپنے بعد کے خلیفہ کو وسیعت کرتا ہوں وہ عربوں کا خیال رکھے کیونکہ دراصل عرب ہی اسلام کی جڑھ ہے ان کے مال داروں سے صدقے اور خیرات لیے جائیں اور غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دیے جائیں میں اپنے بعد میں ہونے والے خلیفہ کو وسیعت کرتا ہوں کہ وہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کو جو اہد و پیمان دے اسے پورا کرے یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ہے اے اللہ تو گوار ہے میں نے اپنی حد تک تیرا پیغام پہنچا دیا ان ارشادات کے بعد آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے عبداللہ جا کر دیکھو کہ میرا قاتل کون ہے ابن عمر نے عرض کیا اے امیر المومنین آپ کا قاتل حضرت مغیرہ بن شعبہ کا نصرانی غلام ابو لعلو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تھنڈا سانس برا اور فرمایا تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے میری موت کسی ایسے آدمی کے ذریعے واقع نہیں ہونے دی جس نے اللہ کے لیے ایک بھی سجدہ کیا ہو پھر آپ نے مزید اپنے بیٹے سے فرمایا بیٹا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور پوچھو کہ کیا اجازت دیتی ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ دفن کیا جاؤں جناب ابن عمر جب ام المومنین کے پاس اجازت لینے پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ام المومنین زارو کتار رو رہی تھی ابن عمر نے اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا میری تمنا تھی کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے والد کی قبر کے پاس دفن کیا جائے مگر آج میں اپنے آپ پر امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کو ترجیح دوں گی چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی مقرر اجازت کے بعد امیر المومنین سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو روزت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دفن کر دیا گیا ناظرین یہ وہی عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں کہ جن کے عدل و انصاف کا ڈنکہ آج بھی زبان زدہ عام ہے آپ کے انصاف کا ترازو سب کے لیے یکسا تھا منقول ہے کہ ایک مرتبہ آپ کا گزر ایک گلی سے ہوا تو دیکھا کہ ایک بھکاری آت میں کشکول لیے بھیک مانگ رہا ہے شکل و صورت سے وہ ایک غیر مسلم معلوم ہوتا تھا آپ آگے بڑے اور اس کے بازو پر ہلکی سی ضرب لگائی اور پوچھا اہل کتاب کی کس قوم سے تیرا تعلق ہے بھکاری نابی نہ تھا کہنے لگا میں یہودی ہوں فرمایا کیا ماجرہ ہے کہ تو بھیک مانگ رہا ہے کہنے لگا ایک تو جزیہ ادا کرنا ہوتا ہے دوسرے میری زندگی کی ضروریات بھی ہیں اور تیسرے میں بڑا ہوں کما نہیں سکتا بھیک نہیں مانگوں گا تو ضروریات زندگی کیسے پوری ہوں گی اور پھر جزیہ کیسے ادا کروں گا امیر المومنین نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر لے گئے جتنا ممکن تھا اسے عطا فرمایا اور پھر بیت المال کے خازن کو بلا کر حکم دیا اس نابی نے بوڑے یہودی کا اور اس کی طرح لاچار دوسرے اہل کتاب کا خوب خیال رکھا کرو اللہ کی قسم ہم نے اس بوڑے یہودی کے ساتھ انصاف نہیں کیا اس کی جوانی میں تو ہم اس سے ٹیکس لیتے رہے اور بڑھاپے میں زلیل کر رہے ہیں اراب نے قرآن مقدس کی سورال توبہ سے یہ آیت تلاوت فرمائی یقیناً صدقات و خیرات خکاراؤ مساکین کے لیے ہیں لہٰذا یہ بوڑا نابینا اہل کتاب کے مسکینوں میں سے ہے اراب نے اس بوڑے سے اور اس طرح کے دوسرے اہل کتاب سے جزیہ ساکت فرما دیا دوستو اس طرح کی سینکڑوں مثالوں سے قطبِ تواریخ بری پڑی ہیں دعا ہے اللہ کریم ان پر اپنی لا تعداد رحمتوں اور انوار کا نزول فرمائے آمین